اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج تقریباً چھبیس دن کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے فارم فورٹی فائیو اپنی ویب سائٹ پر جاری کیے گئے لیکن اس کے بعد یہ اطلاع سامنے آئی کہ الیکشن کمیشن نے کچھ دیر کے بعد وہ فارم فورٹی فائیو اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیئے اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فارم فورٹی فائیو اپنی ویب سائٹ پر جاری کیے گئے اس کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے اس کا پوسٹ مارٹم شروع کر دیا گیا ہر حل کے اور ہر پولنگ اسٹیشن کے فارم فورٹی فائیو دیکھے گئے عوام کی جانب سے پی ٹی آئی کے سپورٹر اور بوٹرز کی جانب سے پی ٹی آئی کے جو عددار ہیں ان کی جانب سے ان فارم فورٹی فائیو کا جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو ہمیں پاکستان کی تاریخ کے بدترین جو انتخابات ہیں اس کی ایک جلک ہمیں ملی اور آج جو فارم فورٹی فائیو الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے اس کے بعد کمیشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے وہ تمام الزامات درست ثابت ہوئے جو انہوں نے گزشتہ ماہ سترہ فروری کو آئید کیے تھے اور ان کی جانب سے اس وقت کہا گیا تھا کہ اس وقت بھی جو الیکشن دھاندلی کا عمل جاری ہے اور فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون تیار کیے جا رہے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ سترہ فروری سے لے کے آج تقریباً آپ دیکھیں کہ پانچ مارچ کی تاریخ ہے اور پانچ مارچ تک یہ سولہ دن بنتے ہیں سولہ دن تک یہ مزید دھاندلی ہوتی رہی اور انتہائی بھونڈے طریقے سے ایسی بھونڈی جیل سازی ہے ایسی بھونڈی جیل سازی ہے کہ بندے کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے کہ یہ جنہوں نے یہ کرتود کیے ہیں جنہوں نے اس ملک اور قوم کے ساتھ یہ غدداری کی ہے انہوں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ جب یہ فارم فورٹی فائیو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کیوں پر جاری کیے جائیں گے اس کے بعد عوام کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آئے گا انتہائی مزکہ خیز قسم کے یہ دھاندلی کی گئی ہے اور ان کو جب دیکھا جائے تو بندے کو ہنسی بھی آتی ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ ایسے ایسے ہرستو بھی بیٹھے ہیں جو اس طرح کی انتہائی گھٹیا جیل سازی کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کئی ایسے جو وہ ہیں فارم فورٹی فائیو ہیں مختلف پولنگ اسٹیشن کے مختلف فلقوں کے اس میں پینسل سے کراس کیا گیا ہے پینسل سے کراس کر کے جہاں پر پی ٹی آئی کے امیدواروں کے مثال کے طور پر ووٹ ہیں جی پانچ سو چھہتر تو پانچ کو صفر بنا دیا گیا وہ صفر کے گول دہرے کے اندر سے وہ پانچ کا جو گلائی ہے وہ اس میں سے نظر آ رہی ہے پھر جہاں پر سینکڑوں میں ووٹ تھے وہاں پر جو سو والا ہنسہ تھا اس کو ایسے پینسل مار کے رب کر دی گیا کٹ ریا گیا اور اس کی جگہ پیچھے دو دہرے تقریباً پچھہتر یا چھہتر یا جو اس کے پیچھے ہنسے آتے تھے وہ وہاں پر لکھے ہوئے ہیں اور ایک جگہ پر تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ وائٹنر لگایا ہوا ہے وائٹنر لگا کے پی ٹی آئی کے امیدوار کے جو سینکڑوں کے ووٹ ہیں اس میں سے وہ سو والا جو ہنس ہے اس کو وائٹنر لگا کے مٹانے کی کوشش کی گئی ہے اور جو اینے ون ٹوئنٹی ایٹ کا حلقہ ہے وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر تو جو ہے وہ آخیر ہی کر دی گئی کہ ایک سو چھہتر ووٹ تھے آن چودری صاحب کے اور آن چودری صاحب کے ان ایک سو چھہتر ووٹ کو نو سو چھہتر بنا دیئے گئے وہ جو ایک کی وہ اوپر سے آرم ہوتا ہے جو عموماً اس طرح جب لکھتے ہیں تو اوپر سے وہ اس کی ایک جو ٹلٹ ہوتی ہے ون کی وہ بنائی جاتی ہے اور نیچے اس کو جو ہے وہ ایک چھوٹی سی لائن لگا کے ایک کو جب لکھا جاتا ہے تو وہ چیزیں بھی اس کے اندر ہیں اور صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک کو نو بنایا گیا اور یہ وہی جو ہے وہ نو کا انصہ ہے کہ نو اپریل دوہزار بائیس کو جو ساری کاروائی اور جہل سازی شروع ہوئی وہ نو اپریل دوہزار بائیس کی رات سے پھر نو مئی دوہزار تئیس اور پھر نو فروری دوہزار چوبیس اور اب وہی نو کا انصہ مختلف ایسے جو فارم فورٹی فائیو ہیں اس کے اندر وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ نو کے انصے کا استعمال ہمیں اس میں نظر آتا ہے اور نو کے انصے کو تبدیل کر کے کبھی آگے کیا گیا کبھی پیشے کیا گیا کبھی کاٹ کے لکھا گیا کبھی اسی انصے کو ایک کو نو بنا دیا گیا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ نو ایسے لکھا ہوا ہے اس میں ایک کا جو وہ اس میں آرما اوپر سے وہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے اور نیچے نو کے جو وہ ایک ایک کے نیچے ایسے لائن لگا کہ اس کو لکھا جاتا ہے انگریزی کا وہ ایک فونٹ ہے اس کے حساب سے تو وہ نو کے نیچے وہ لائن بھی نیچے لگی ہوئی یہ تواپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ ارستو ہیں جنہوں نے آٹھ اور نو فروری کی درمیانی رات کو جب پوری قوم سو رہی تھی جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور وہ اتمنان سے سو رہے تھے اور کچھ ایسی مخلوقیں تھیں کچھ ایسے لوگ تھے جو رات کے پچھلے پہر جاگ کر یہ ساری جیل سازی کر رہے تھے اور آپ اندازہ لگائیں کہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو انتخابات ہوئے چودہ روز کے اندر یعنی بائیس فروری تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ سارے جو فارم فورٹی فائیو تھے یہ اپنی ویب سائٹ کی اوپر جاری کرنا تھے لیکن بائیس فروری کی بجائے آج پانچ مارچ کو یہ جاری کیے گیا اور چند منٹوں کے اندر ہی یہ ساری جیل سازی اور بترین جیل سازی پکڑی گئی اور آپ دیکھیں کہ بیس روپے کی وہ بال پین استعمال کی گئی ہے کیونکہ ہم نے اس سے پہلے جو فارم فورٹی فائیو جو پی ٹی آئی اور دیگر امیدواروں کے پاس تھی ان میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کاربن پیپر ہے جس کے ذریعے ان کو ایک کاپی دی گئی تھی لیکن یہاں پر پینسل کا استعمال کیا گیا انتہائی بھونڈے اور مزکہ خیز قسم کہ یہ فارم فورٹی فائیو تیار کیے گئے اور آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتہائی واحیات قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھاندلی کی گئی ہے اور ایسی گھٹیا سکرپٹ ہے کہ جس کو دیکھ کے بندے کو ہنسی بھی آتی افسوس بھی ہوتا ہے رونا بھی آتا ہے کہ اس ملک کی قسمت کے ساتھ کیسے کھلوار کیا گیا ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اب اس ساری صورتحال کے بعد ایک تو میاں نواز شریف صاحب کی جو زلط اور رسوائی کا سامان ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اور نواز شریف صاحب عمر کے اس حصے میں آ کر اپنے سیاسی کیریئر کے ممکنہ طور پر آخری الیکشن میں جس طرح دنیا بھر کے سامنے زلیل اور رسوہ ہوئے ہیں میرے خیال میں یہ بھی اللہ تعالی کا ایک نظام ہے کہ اس نے ایک شخص کو اس عمر کے اس حصے میں آ کر اس موقع پہ آ کر اس طریقے سے عوام اور پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا تھا اور نواز شریف ایک کینسر کی مریضہ خاتون جو گزشتہ دار نو دس ماہ سے جیل میں ہے اس خاتون کے ساتھ دھندلی کر کے وہ عام انتخابات میں انہوں نے جیتنے کی کوشش کی اور پھر اس کے اوپر حلف بھی اٹھایا اور اب جب یہ فارم فورٹی فائیو سامنے آئے ہے تو نواز شریف صاحب کے لیے تو ویسے ہی انہوں نے ایک بلکل ہی ڈیفرنٹ جو ہے وہ فارمولہ رکھا ہے اور وہ فارمولہ کیا ہے کہ جہاں پر نواز شریف صاحب کے جتنے ووٹس ہیں ان کے آگے ہزار جو ہے وہ اضافہ کیا گیا اور اس کے بعد ووٹوں میں اضافہ کر کے اس کو فارم فورٹی فائیو بنا کے جاری کر دیئے گیا پی ٹی آئی کے پانچ سو چھ ووٹس کو دو سو چھ میں تبدیل کیا گیا ایم پیو ایم کے بیس ووٹوں کو تین سو بیس میں تبدیل کیا گیا پی ٹی آئی کے چھ سو چھہتر کو ایک سو چھہتر میں تبدیل کیا گیا چھے کو اتنا موٹا چھے اتنا موٹا وہ جتنا وہ چھے ایسے لکھا جاتا ہے اس کو سارے کو چکے ہیں اور اللہ کے ننانوے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کہ انہوں نے آئین پاکستان کے تحت جو اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کے یہ حلف اٹھایا ہے پتری کیسے سخت دل یہ لوگ ہیں جو عوام کا منڈیٹ چرا کر لوگوں کا حق مار کے اللہ کے نام پر جو ہے وہ حلف بھی اٹھا لیتے ہیں مسلم لیگ نون کے دو سو دس کو سات سو بیس ووٹ میں تبدیل کیا گیا اس کے علاوہ ایک حلقہ تو ایسا بھی تھا جہاں پر جو پولنگ اسٹیشن پر جو ٹرنا اٹھا ہے وہ سو فیصد رہا اور حیران کن بات یہ تھی کہ تین ہزار ستر ووٹ پڑے اور وہ سارے ایک ہی امیدوار کو پڑے یعنی اس حلقے میں اس پولنگ اسٹیشن میں اس امید جو دیگر تمام امیدوار تھے ان کے جو پولنگ ایجنٹ تھے وہ تو عموماً اسی علاقے کے اسی پولنگ اسٹیشن کے ایریے سے لیا جاتی ہے تاکہ وہ مقامی اور ساری چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے دیکھتے ہو ان پولنگ ایجنٹس نے بھی اپنے اپنے امیدواروں کو ووٹ دیں دی گئے تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ کیسی بھونڈی قسم کی یہ جیل سازی کی گئی ہے اور جو یہ آن چودری ہیں ان کے حلقے میں بھی اسی طرح جرلو پھیرا گیا اور سلمان اکنم راجہ صاحب کے حق پر جس طریقے سے ڈاکہ مارا گیا ہے اسے ایسے لگتا ہے کہ اس طرح کی جو ٹیمپلنگ ہے وہ شاید پوری دنیا میں کبھی نہ کسی نے دیکھی نہ کسی نے سنی جو اس وقت پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک طرح سے جس طریقے سے یہ ساری جیل سازی کی گئی ہے اسے ایک طرح کہے کہ یہ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مقتدر حلقے ہیں جنہوں نے یہ ساری جیل سازی کی ہے ان کی جانب سے یہ عوام کو کہا گیا ہے کہ ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر لیا ہم جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے نتائج جاری کریں گے اور عوام سے جو ہوتا ہے وہ کر لیں تو یہ بھی ایک پیغام اس سے ہمیں جو ہے وہ ایک تاثر ملتا ہے جھلک ملتی ہے اس جو نتیجے سے اور آپ حیران کن بات یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فارم فورٹی فائیو جاری کیے گئے جو انتہائی بھنڈے مزکہ خیز تھے اور یہ فارم فورٹی فائیو آپ دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ کیسے جیل سازی کر کے عوامی منڈیٹ چرائے گیا عوام کے پسندیدہ جو امیدوار تھے ان کو ان کی جیت کو شکست میں بدلا گیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور کور کمانڈر کانفرنس کے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ آپ دیکھیں اور یہ فارم فورٹی فائیو کو دیکھیں اور کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ یہ کہتا ہے کہ ملک میں انتقال اقتدار جو ہے وہ پرامن اور شفاف انداز میں ہوا ہے اور افواج و پاکستان کی جانب سے عام انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے اپنے فرائز بخوبی انجاب دیے گئے اور جو لوگ دھاندلی کا الزمات لگا رہے ہیں وہ در حقیقت جو ہے وہ منفی مہم اس کو قرار دیا گیا ہے اور دیکھیں کہ فارم فورٹی فائیو کیا کہانی سنا رہے ہیں اور دوسری جانب جو ہمارے کور کمانڈر حضرات ہیں ان کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا آج کی کانفرنس کے بعد وہ بڑا ہی حیران کن اور عجیب و غریب ہے اور آپ دیکھیں کہ پانچ سو چوراسی کو سیفر پانچ کو سیفر بنا دیا گیا اور زیرو چوراسی لکھ دیا گیا اور سیفر کے دربیان آپ کو وہ جو پانچ کی گلائی ہے وہ سیفر میں سے نظر آ رہی ہے جھلک رہی ہے اور ایسے ایسے عجوبے ہیں پی ٹی آئی کے چار سو پچاس کو پچاس بنا دیا گیا اور ایمکیو ایم کے نو ووٹ کو چار سو نو ووٹ بنا دیا گیا اور ایک جگہ پر تو بقاعدہ جیمز بانڈ کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کے پانچ سو سات ووٹ کو زیرو زیرو سات بنا دیا گیا ہے تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح کی یہ جیل سازی کی گئی اور اس یہ جو فارم فورٹی فائیو سامنے آئے ہیں اس کے بعد اب ایک بار پھر الیکشن کمیشن اور خاص طور پر چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف سنگین زبداری کا کیس چلانے کا جو مطالبہ ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کے فارم فورٹی فائیو جاری ہوئے ہیں اس کے بعد مختلف گردنوں کے لیے جو آرٹیکل چھے کے پھندے ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقت ہے کہ وہ تمام عراقین اسمبلی جنہوں نے جیل سازی سے جن کو جتوایا گیا یہ فارم فورٹی فائیو سامنے آنے کے بعد اگر وہ ابھی بھی باعزت طریقے سے اسمبلیوں سے اسطیفہ دے کے چلے جائیں تو شاید اس سے ان کی کوئی عزت باقی رہ جائے لیکن اگر وہ اسطیفے دے کے نہیں جاتے مستحق لوگوں کو دوبارہ ان کا حق نہیں دیتے اور یہ ساری جیل سازی پکڑے جانے کے باوجود بھی وہ دھٹائی اور بے شرمی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف آئین اور قانون کے تحت سخت ترین کاروائی ہونی چاہیے عوامی منڈیٹ چرانا آئین کی خلاف ورزی اور آئین کی عملداری میں رکاورت ڈالنے کے مترادف ہے اور اس کی سزا آئین پاکستان کے تحت آرٹیکل چھے ہے اور آرٹیکل چھے سنگین غداری کا مرتقب قرار دیتا ہے اور سنگین غداری کی سزائے موت سے کم نہیں ہے اور پرویز مشرف کے خلاف بھی سنگین غداری کا ہی مقدمہ چلایا گیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا موقف ہر جگہ پر درست ثابت ہوتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر کیا کاروائی کرتی اگر سپریم کورٹ اب بھی کوئی کاروائی نہیں کرتی کوئی نوٹس نہیں لیتی تو پھر عوام یہ سمجھنے میں حق بجانے ہوں گے کہ اس تمام تر دھاندلی میں کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ آف پاکستان بھی فریق ہے یہ کچھ باتیں تھیں کچھ دل کی باتیں تھیں کچھ حقائق تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراہ ہو فیڈبیک ضرور دیجئے گا سعید بلوچ کے اجازت دے اللہ حافظ